آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باشوا کابل پہنچ گئے ہیں ڈی جی آئیس آئی لیفنین جنرل فیض حمید بھی ہمراہ ہیں افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندہ محمد صادق بھی ان کے ساتھ ہیں کابل میڈیا کے مطابق آرمی چیف کی سربراہی میں وفت کی افغان صدر سے ملاقات جاری ہے آرمی چیف عبداللہ عبداللہ سے ملاقات میں افغان عمل اور خطے کی سیکیریڈی صورتحال پر تباطلہ خیال کریں گے افغان صدارتی انتخابات کے بعد پاکستان کا پہلا بڑا سرکاری طورہ ہے اس تاوہوا سے وقاس احمد ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے مزید جانے کے وقاس مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل کابل میڈیا جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا اور ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئے جنرل پیز حمید جو ہے وہ ایک روزہ دورے پہ قابل پہنچے ہیں اور افغانستان کے لیے پاکستان کی جو خصوصی نمائندہ ہے محمد صادق جن کو کل حکومت پاکستان نے پاکستان کا خصوصی نمائندہ براہ افغانستان تائنات کیا ہے وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے وفت کی افغان صدر سے ملاقات ہوگی اس کے علاوہ عبداللہ عبداللہ سے بھی ان کی ملاقات ہوگی آرمی چیف عبداللہ عبداللہ سے بھی ملاقات کریں گے اور ملاقات میں افغان عمل عمل خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی سبادلہ خیال کیا جائے گا یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ آرمی چیف کا یہ پہلا دورہ ہے جب افغانستان میں صدارتی انتخابات ہوئے ہیں اس کے بعد جو دونوں فریقین کے دربیان ایشو چل رہا تھا کیونکہ دونوں ہی اپنے آپ کو وینر ڈیکلیئر کر رہے تھے لیکن اب پیرنٹلی ان کے درمیان جو فیصلہ ہوا ہے اور امور جو ان کے صدارتی امور ہیں انتخابی وہ معمول پہ آگے ہیں اس کے بعد اب یہ آرمی چیف کا افغانستان کا پہلا دورہ ہے اور تقریب ذرائع کے مطابق آرمی چیف کی سربراہی میں جو وفت قابل گیا ہے وہ ایک روز قابل میں قیام کرے گا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کل دو دن پہلے امریکہ کے نمائندے خصوصی ظلم خلیلزات جو ہیں وہ پاکستان آئے انہوں نے بھی آرمی چیف سے ملاقات کی ظلم خلیلزات نے پاکستان سے پہلے قابل کا بھی دورہ کیا وہاں بھی لوگوں سے ملے تو اہم دورہ ہے کیونکہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جو امن معاہدہ ٹیپ آ گیا ہے اور ابھی اس پہ عمل درامت شروع ہوا ہے کیونکہ بہت عرصے ہم نے دیکھا اور پاکستان زورد دیتا رہا اور پاکستان نے بہت اہم سسیلیٹیٹر کا رول اس سے پلے کیا ہے ٹھیک ہے وہاں شکریہ وقاص احمد آپ نے اپڈیٹ کیا ٹھیک ہے